ملک الموت کبھی زیادہ لوگ ہیں کتنی امواد ہوتی ہیں اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر خادصہ ہوتا ہے اور اس میں کئی لوگ ایک ساتھ چلے جاتے ہیں میدان جنگ ہے اس میں ایک ساتھ کئی لوگ مر جاتے ہیں اور وہ جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت پھیلاتے ہیں اور ایک ساتھ کئی لوگ لقمہ عجل بن جاتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ وہ اتنی ساری جانوں کو کیسے اٹھاتے ہیں اب اس زمن میں کچھ قول ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اچھا یہ بھی ایک اسلام کے خلاف بڑا عجیب و غریب سو پروپیگنڈا ہندو پھیلا رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ یہ بالکل فلیٹ ہے حالانکہ دنیا فلیٹ نہیں ہے دنیا تو گول ہے تو قرآن نے کبھی اس بات کو بیان نہیں کیا اس طرح کہ یہ فلیٹ ہے یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے اپنی مرضی سے اس کے مطلب نکالتا ہے اب آج جو میں آپ کے سامنے قول رکھ رہا ہوں اس میں اندر میں آپ کو کچھ چیزیں ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اگر اس قسم کا کوئی شبہ ہے تو وہ دور ہو جائے اچھا پہلا قول لیتے ہم حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ علیہ کا بہت مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ساری زمین ملک الموت کے لیے ایک تشت کی مثل کر دی گئی ہے یعنی یہ ایک تھال ہوتا ہے نا بڑا سا اس کی طرح کر دی گئی ہے یہ نہیں کہا کہ ساری دنیا تو ایک تھال ہے وہ تھال ان کے آگے کر دیا گیا ہے نہیں نہیں ساری دنیا ان کے آگے ایک تشت کی مثل کر دیا گیا ہے جہاں سے چاہیں اٹھا لیں اور ان کے لیے کچھ مددگار فرش سے بنا دیے گئے ہیں جو روحوں کو قبض کرتے ہیں پھر ملک الموت ان سے لے لیتے ہیں یہ تفسیر تبری میں یہ قول حضرت مجاہد کا موجود ہے سورة الانعام میں اور اس کی روایت کا جو نمبر ہے تفسیر تبری میں وہ ہے سورة الانعام میں آیہ نمبر سکسٹی ون کے تحت اس کو امام تبری لے کر آتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت حکم بن عطیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے تشت یہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ ریالیٹی میں ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل تشت کی طرح ہے سمجھانے کے لیے کہ ان کے آگے ایسی ہے کہ اس قول کو کتاب العزمہ میں باپ صفت ملک الموت کے تحت حدیث نمبر 471 میں یہ قول جمع ہے اچھا اسی طرح حضرت اشعث بن جابر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت جن کا نام ازرائیل علیہ السلام ہے ان کی دو آنکھیں چہرے پر ہیں اور دو گدی کی جانب ہے یہ جو بالوں کے پیچھے کا حصہ ہے کردن کے پیچھے کیسے دو گدی کی جانب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ایک جان تو مشرق میں ہوتی ہے اور ایک جان مغرب میں ہوتی ہے زمین پر وبا پھیلی ہوئی ہے اور کبھی لشکر آپس میں جنگ کر رہے ہیں تو اتنی ساری انبات ہیں اس وقت آپ روح قبض کیسے کرتے ہیں تو عرض کی ملک الموت نے کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں تو وہ میری دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں پھر حضرت اشعص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زمین حضرت ملک الموت کے لیے ایک تشت کی مانند کر دی گئی ہے وہ جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں تشت میں نے آپ کو بلاتا ہے بڑا تھال اچھا اب یہ جو قول ہے حضرت کا یہ کتاب العزمہ میں باب صفت ملک الموت کے تحت حدیث 445 اچھا حضرت حکم بن عطیبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو انہوں نے عرض کی جی ہاں تو ارشاد فرمایا یہ کیسے جبکہ اس وقت اس وقت تو تم بھئی میرے پاس بیٹھے اور مخلوق تو ساری جہان میں پھیلی ہوئی ہے عرض کی کہ میرے لیے ساری دنیا اس تشت کی مثل مسخر کر دی گئی ہے جو آپ میں سے کسی کے سامنے رکھا ہو یعنی جیسے آپ کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوتی ہے بڑا تھال رکھا ہوتا ہے آپ کہیں سے چاہے اٹھا لیں تو کہا جیسے آپ کے لیے تھال ہوتا ہے ویسے میرے لیے دنیا ہے اور اس کی ارواحیں لقمے کی مانند ہیں تو ساری دنیا میرے لیے مسخر کر دی گئی ہے اور جیسے آپ کے سامنے کوئی تشت رکھا ہو تو ویسے میرے سامنے دنیا رکھی ہے تو جہاں سے چاہے انسان جیسے کھاتا ہے تشمے سے میں جہاں سے چاہے دنیا میں سے اٹھا لیتا ہوں جس کا حکم ہوتا ہے مجھے تو موسیعہ ابن عبد الدنیا میں کتاب ذکر الموت میں باب ملک الموت وعوانیہی کے زمن میں حدیث 246 میں حضرت سیدنا حکم ابن عطیبہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول حضرت یعقوب علیہ السلام اور ملک الموت کا یہ مقالمہ نقل ہے اچھا اسی طرح ابو قبیز عزدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ملک الموت سے پوچھا گیا آپ روحیں کیسے قبض کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میں انہیں بلاتا ہوں تو وہ میرے پاس آ جاتی تو اس کو المجالسہ وجواہر العلم میں اس کی جز الخامس یعنی پانچ میں جز میں حدیث 704 کے تحت یہ روایت کیا گیا ہے اچھا اسی طرح حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا ان کے دونوں گھٹنوں کے آگے موجود ہیں یعنی بالکل ایسے سمجھانے کے لیے کیسے آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا کھانا کھاتا ہے تو تشت کیسے ہوتا ہے آگے ویسی وہ گھٹنوں کے سامنے جیسے تشت ہوتا ہے نا انسان کے ویسی ان کے آگے جو ہے وہ تمام دنیا موجود ہے اور وہ لوہ یعنی وہ تختی جس میں انسانوں کی عمرے درج ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں ان کے جو معامن فرشتے ہیں مددگار فرشتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں ملک الموت نظر جمعے اس تختی کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہی کسی بندے کا وقت پورا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں اس کی روح قبض کر لو سبحان اللہ اچھا تو موسیع ابن عبد الدنیا میں یہ قول آتا ہے کتاب ذکر الموت باب ملک الموت یہ عوانی ہی حدیث 248 تو اب ان تمام چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ملک الموت کے آگے یہ تمام دنیا ایسی ہے جیسے ایک تشت اس میں ارواح ہے اور ان کی نظر جو ہے اس لح پر ہے اس تختی پر ہے جس میں ہر روح کی عمر جب پوری ہو رہی ہے جیسی ہوتی ہے وہ حکم دیتے ہیں اور فرشتے لپک کر اس کی روح قبض کرتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور پھر وہ آگے جو ان کا کام ہے وہ انجام دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کے ذہنوں میں کوششن ہوتا ہے کہ بھئی تو ایک ساتھ اچھو ساری ارواح کیسے اٹھاتے ہیں اگزیکلی اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے کام ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کاموں کو کیسے انجام دینا ہے وہ علام الغیوب ہے ہماری عقلیں جو ہیں وہ چھوٹی سی ہیں تھوڑی سی ہیں ہم اپنی عقلوں کے لحاظ سے ہر چیز سمجھنے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہیں پھر انسان ٹھوکر کھاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ